بہت اچھے ماشاءاللہ سبھا سبھا کا ٹائم ہے بچے ناشتہ کر کے چلے گئے اور ابھی میں نے کہا فیدہ جان کے لیے بھی سالن بنا لیتی ہوں وہ بھی میں نے سالن بنا لیا اور یہاں پہ گوبی کے پراتھوں کی تیاری ہو رہی ہے جو بنا رہی ہے ہماری سسٹر ہاں بلکل بچے جو سکول چلے گئے آج بچوں کی فرمائش تھی کہ امی جان آج ہمیں گوبی کے پراتھے کھلاو اور شناس کی کچھ طبیعہ ٹھیک نہیں تھی اور میری خود کی بھی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے تو کیمرے چلانے والا بھی پی اچھا کوئی نہیں کیونکہ بھانجا گیا ہوا ہے کیونکہ سلاب زدگان کے لیے راشن دینے کے لیے وہ جو ادھر چلا گیا ہے اور مجھے جو انا کام زمیں لگا کے گیا کہ مامو آپ آرام آرام سے اور تو کچھ نہیں کر سکتے آپ نے جس ویڈیو بنا لینی ہے اور پھر میں آکے خود سیٹنگ کر لوں گا بلکل تو اپنے سب نے اگنور کرنا ہے اگر ویڈیو میں تھوڑا سب کیونکہ آپ کو سب کو بتا ہے کہ فیدہ جان کی طبیعت بلکل صحیح نہیں ہے تو پیچھے گر جاؤ گے تو ما ش اللہ سے میرا سالن بھی ریڈی ہو چکا ہے تو ابھی دکھاتے ہیں اس میں اللہ رحمہ يع Certainly تو مجھے بھوک لگی اور بچوں کے لیے بعد میں پراثے شروع کرتے ہیں بنجانہ جو آپ کا بھی انسی встреч کرتے ہیں تو عبدالللہ چولے کو پر طاً جنہ چڑھا دیا گیا ہے اور سب سے پہلے سسٹر نے جو انا میری روٹی بنانا سٹارٹ کر دیئے کیونکہ میں نے دعائیوں کٹ Höтов میرا ٹائم ہو رہا ہے اور اس نے کہا کہ ایک روٹی آپ کو ڈال دیتے ہیں اس کے بعد جو نا پراتھے بناتے رہیں گے ماشاءاللہ سے یہ کیا آپ بھیلنا لے کے آگئی ہاں یہ میں بھیلنا لے کے آگئی ہوں کیونکہ سسٹر پراتھے بنا رہی ہے نا تو میں نے کہا بھیلنا دے رہا ہوں یا نا سسٹر میں تب ہی ہاتھ پر بنا ہوگی مجھے تنیات اب بھیلنا دے رہا ہوں کیا سسٹر کے کمال ہے دیکھو ہم تب ہی اس کے اوپر بناتے ہیں تو سسٹر کہہ رہی ہمیں ہاتھوں کے اوپر آپ کو گھووی والے پراتھے بنا کے آج دیکھتے ہیں ہاتھ پر پراتھے سسٹر کیسے بناتی ہے کیونکہ اپنے بہن بھائیں بنا ہاتھ پر کیسے بناتے ہیں ہاں ٹھیک ہے آپ دیکھنا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے میری روٹی جو نہ ڈال چکی ہے جیسے پکتی ہے پہلے سب سے پہلے تو میں کھاؤں گا کیونکہ جب گھووی کے پراتھے بنیں گے تو پھر میرے موں میں بھی پانی آنا سٹارٹ ہو جائے گا بھائی آپ کا موں کا پانی آپ کے موں میں ہی رہے اس لیے تو میں پہلے کھا رہا ہوں کہ پانی نہ آئے کیونکہ میرے لیے ابھی پراتھے وغیرہ آتا یہ چیزیں بہت نقصان ہیں میری ابھی سے ابھی بھی ٹانگوں میں درد ہو گیا میں کھڑا نہیں ہو سکتا لیکن کیا کروں مجبور یہ ویڈیو بنانا ہمارا کام ہے جی الحمدللہ میری روٹی جو نا ریڈی ہو چکی ہے اور بیگم صاحبہ جو نا چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنا کے اس کی منگرے کے اندر ڈال رہی ہے پھر سالن ڈال کے چوری بنا کے مجھے دے دی اور سسٹر نے ماشاءاللہ سیدھر جو نا بنانا شروع کر دیا ہے اور پہلا پراتھا جو نا بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ میری آج آج گاؤں کے طریقے سے دیکھتے ہیں ابھی بغیر بیلنے چکلے سے کیسے پراتھا بنتا ہے میری بھتیجیاں کی فرمائج تھی چار پانچ دن سے بولنے لیں گے پھوپو پراتھے بنا کے دے پھوپو پراتھے میں کچھ بیتا بنا کے میں رکھتے ہیں اچھا فی ٹھنڈے نہ ہو جائیں ان کے آنے کے آنے کے لپیڑ کے رکھیں گے تو انہوں کے آنے تک گرم رہے جائیں گی ہاں یہ بات ہے کیونکہ وہ تو ایک بجے تک آئیں گی نا میری سسٹر بہت ماشاءاللہ سے پیاری اور اچھی ہیں ہاں سسٹر میرے ساتھ بہت ہے بیسے تو ہمیشہ ہلپ کرواتی ہے یہ زیادہ اہم کام تھا نا بڑی مشکل کا سسٹر کام کیوں کیونکہ میری بیٹیوں کی فرمائے بابی کی طبیعت بھی صحیح نہیں تھا تو باہتا ہمیں سوچ ہمیں کہ جا کے میں بابی کی ہلپ کروا دوں ہاں جی کیونکہ ہاں یہ بات بھی ٹھیک ہے پھر زیادہ گرمی ہو جائے گی اور گرمی میں پھر زیادہ دھوب میں پھر کیسے بیٹھ کے بناتے ابھی تو کچھ گرمی برداشت ہوتی ہے کیونکہ ٹائم ٹھنڈا ہے کیونکہ سورج یہ دیکھیں اوپر شاید کیمرے میں نظر آئے یا نہ آئے لیکن بالکل سر کے اوپر آ چکا ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ دوسرا پراتھا بھی سسٹر میں وہ بھی بنا کریں اچھا گھلنے کے لیے چھوڑ دیں گی چلیں ٹھیک ہے سچی بتاؤں میں نے زندگی میں کبھی نہیں ایسے بنایا چلیں آج دیکھ لو سب بہن بھی بھی دیکھ لیں اور آپ بھی دیکھ لو پھر ایسے بنانا ہے جب ٹھیک ہو جاؤں گا پھر مجھے آپ نے بنا کے کھلانا ہے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو شفاہ دے صحت دے انشاءاللہ بھی زندگی دے سب بہن بھی میرے لیے جیسے پہلے دعا کرتے ہیں اب بھی دعا کریں بھلے میری طبیعت خراب ہے ہمارا تو کام ہے نا ہم نے تو یہ اپنا کام چلیں بھی سسٹر نے بنانا سٹارٹ کر دیا ہے ماشاءاللہ اچھا دیکھتے ہیں ٹوٹتا ہے یا ثابت رہتا ہے ہاں ٹوٹتا یا پھوٹتا ہے ہاں جی نہیں ٹوٹا نہیں ہے بغیر بھیلنے سے سسٹر نے بنا لیا بھئی ماشاءاللہ پہلے بھی بناتی تھی بھئی اچھا ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی پہلا ماشاءاللہ دیکھو پیارا پیارا بھیلنے کے اوپر پھر بھی ٹیڑے پیڑے ہو جاتے ہیں ہلکا ہلکا لگائیں یہ نگی ہلکا ہلکا کیونکہ زیادہ تلا ہوا بھی جو ہے نا پھر اچھا نہیں رہتا ماشاءاللہ ماشاءاللہ برون برون اچھا اچھا کلر ہو رہا ہے جیسے نا تیل تھوڑا ہلکا ہلکا لگتے چاہتے ہیں صحیح بات ہو اچھا الٹا بھی لگا دو اور سیدھا بھی لگا دو ماشاءاللہ جی پہلا پراتھا جو نا ریڈی ہو چکا ہے اور سب سے پہلے امی جان کو چیک کروائیں گے کھلائیں گے کہ کیسا لگتا ہے امی جان کو ماشاءاللہ یہ دیکھیں اپنے بوتی آنس کے آئیں تو امی کھا کے ذوق کی عرام سے بیٹھی ہیں ہاں سب سے پہلے امی جان کے پاس لے کے جا رہا ہوں ہاں تو امی جان جو ہے نا ماشاءاللہ سے بیٹھی ہوئی تھی چھاؤں میں تو تیبہ کو جھولے دے رہی ہے یہ دیکھیں تیبہ بھی یہاں پر سو رہی ہے امی جان یہ لیں جی بسم اللہ کے چیک کریں اور بتائیں کہ بنا ہوا ہے پراتھا کیونکہ آج آپ کی پوتیوں کی فرمیش تھی کب کے کہہ رہی تھی تو پھر انہوں نے پھپھو جان ان کی نے کہا ہے کہ ہم جو ہے نا میں بنا کر دیتی ہوں کیونکہ شناس کی طبیعت نہیں تھی آج امی بہت اچھے ماشاءاللہ ہاں ان کے لئے بن رہے ہیں اور امی جان نے آج مہدھی بھی لگائی ہو یہ لال سر کے اوپر سر میں درد رہتا تو امی جان نے کہا کہ تھنڈے ہو جائے چلے ماشاءاللہ کھائیں پھر اب اس میں لگ رہے ہیں اور جی ماشاءاللہ سے میرا سالن بھی اب جو ہے نا بیگم صاحبہ ڈالنے لگی ہے روٹی میں اور سسٹر نے ماشاءاللہ سے دوسرا پاکھا بھی پیار کر لیا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں بہت شیار ہے ابھی کس نے لینا ہے نہیں نہیں میرے آگے تو نہ رکھیں ابھی ابھی ادھر ہی رکھتی جائیں اور کیونکہ میرا دل خراب نہ کریں کیونکہ میرا کھانا جو ہے نا یہ بن رہا ہے اور ساتھ میں یہ گرم مسالہ سوکنے کے لئے رکھا ہوا ہے کیونکہ کوٹا تھا پہلے بھی لیکن پھر بھی تھوڑا تھوڑا رہ گیا تھا پھر ڈھوپ لگوائیں گے پھر اس سے بعد پھر دوبارہ اس کو پیسا جائے گا تو جیسے بیگم صاحبہ یہ بناتی ہے میں کھانا کھا لیتا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ یہ کام ہمارا چلتا رہے گا سب سے پہلے دوائیاں دوائیاں کھا لوں کیونکہ ابھی میں بیٹ کے ویڈیو بنا رہا ہوں تھک گیا ہوں اٹھ کے کھڑا نہیں ہو سکتا کیونکہ ٹانگوں میں بہت زیادہ درد ہو جاتا ہے یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے پیڑی ہیں ہمارے بہن بھائیں جس نے کھانا ہوئے تو ابھی تیار ہو رہے ہیں ہاں بلکل بلکل جو بھی کھانا چاہے گووی والے پراتے وہ ضرور کومنٹس میں بتانا ان کے لئے موسٹ ویلکم جی آئیں بسم اللہ اور ہمارے گووی کے پراتے کیسے بنے اور وہ بھی ہاتھ پر ہاں یہ چھوٹے چھوٹے سپیڑے بنا رہی ہے سسٹر اور دو دو بنا کے اس کے اوپر جو ہے نا پھر ڈال کے یہ دیکھیں پہلے بنا لیتی ہے وہ تھوڑے بھیگ جاتے ہیں نا تو پھر آسانی رہ جاتی ہے ٹوٹتے نہیں یہ دیکھو جیسے یہ بڑا ہوئے ماشاءاللہ جی اور یہاں پر بیگم صاحب نے کپڑے بھی کٹھے کی ہوئے ساتھ میں مشین بھی لگائی ہوئی ہے وہ کہتی ہے کہ چلو جب تک سورج بھی صحیح سے نکل آئے گا تب تک کپڑے دھول جائیں گے جل جل سوک بھی جائیں گے تو اس لئے سسٹر کو کہا ہے کہ میرے ساتھ ہیلپ کرو آپ کی بتیجیوں کی فرمیش بھی پوری ہو جائے گی اور میرا ادھر کا کام بھی ہو جائے گا ماشاءاللہ سے تو جی الحمدللہ میرا کھانا بھی ریڈی ہو چکا ہے اور میں جو انا سائے کے اوپر بیٹھ کر کھانا کھا کے پھر جو انا انشاءاللہ آ کر ویڈیو بناوں گا دے دیں مجھے اور پانی بھی گرم دے دیں پانی پی کر پھر یہ ماشاءاللہ سے آپ کی ادھر بوٹل میں نے رکھ دی ہے چلے میں وہ ادھر کھا لیں جب تک تم بناو پھر میں آ رہا ہوں الحمدللہ فیدہ جان آج کھانا خود ہی کھا رہا ہے کیونکہ میں کیمرے کے پیچھے ہوں کیمرہ چلانے والا کوئی نہیں تھا تو ابھی آج خود ہی کھا رہا ہے چلو کوئی بات نہیں اللہ پاک آپ کو ایسے ہی سیہت والی زندگی دے اور ایسے ہی آپ خود کھانا کھاؤ تو امی جان نے یہ پراتھا بچا کے دیا ہے مصطفیٰ کو مصطفیٰ نے بھی نہیں کھایا اور یہاں پہ رکھ دیا میں نے سمجھا کہ آپ کھا رہے ہو یہ امی نے کہا کہ مصطفیٰ کے لیے رکھ لو مصطفیٰ بھی آدھا کھا لے مصطفیٰ کے گھر میں بھاگے میں نے اس کو بلوائیا میں نے کہا کہ جو ٹھنڈا ہو رہا ہے کھا لو تم بھی آپ نہیں کہا آپ کے لیے بہت صحیح نہیں ہے میں نے وہی کہا یہ کھا لیتا ہوں تو پھر ایک ہنٹے کے بعد پھر دوائیاں کھاؤں گا دوائیاں بھی ادھر میں نے ساتھ پہ یہاں پہ رکھ بھی ہیں میں نے دوائیاں اس کے ساتھ اب یہ دوائیاں اس کی تو مسئلہ نہیں ہوتا نا مجھے کیونکہ یہیں پہ پڑی ہوتی ہیں تو پھر مجھے ڈھونڈنے نہیں سکتے کیونکہ گم جاتی ہے نا تو پڑی مشکل ہو جاتی ابھی سسٹر بنا رہی ہے کیونکہ بہت سا رہے ہیں ابھی تو چلے میں بھی کھا کے آ رہا ہوں چلے ٹھیک کہ آپ آ جائیں اور مصطفہ کے کام چیک رکھ رہے ہیں ہلک بنا ہوا تھا ہلک بن کر کھانا کھا رہا ہے بھئی مصطفہ واہ مصطفہ واہ بہن بھئی ڈر نہ جائیں ابھی ہلک بیٹھا ہوا ہے اسلام کیا ہے پراتھے کھانے میں مشروف ہو پراتھے کیسے ہیں پراتھے بہت اچھے بہت اچھے ہیں مزہ آ رہے ہیں چلے ماشاء اللہ کھاؤ اور ماشاء اللہ سے جی میں کھانا کھا کے جیسے واپس آیا تو یہ دیکھیں ریڈی ہو چکے سب پراتھے اور ایک آخری پراتھا رہتا ہے جو بننے کے لیے وہ بھی ریڈی ہے الحمدللہ یہ دیکھو ماشاء اللہ زینب میڈم کا ہے چھوٹا چھوٹا پراتھا وہ چھوٹی ہے نا تو اس کے لیے چھوٹا پراتھا ہے ماشاء اللہ آج بڑی خوش ہونے والی ہیں بچی ہیں جب آئیں گی تو آپ سرپرائز ملے گا ان کو جی یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے بہت کلر پیارا ہے بہت کلر پیارا آیا ہوئے ماشاء اللہ سے زینب بھی تو پیاری ہے نا کھانے والی کھانے والی بھی پیاری ہے ماشاء اللہ میری بچیاں خوش نصیب ہیں جو اتنی کھوپی ہیں کہ پیار کرنے والی ان کو مینی ہیں بلکل بلکل الحمدللہ الحمدللہ یہ بھی ریڈی ہو چکا ہے ماشاء اللہ سے ابھی جو ہے نا کھانا بلکل ریڈی ہے اور بس کھانے والوں کا انتظار ہے کھانے والے تو ایک بجے آئیں گے جب سرپرائز چھوٹی ہوگی یہ دیکھیں جی یہ ماشین بھی میں نے لگائی ہے تو بس جا کے ابھی کپڑے دھوتے ہیں تو بس یہی تک آج ہماری ویڈیو تھی اور دھوپ بھی بہت زیادہ نکل آئی ہے تو چندہ ماما سر کے اوپر کڑا ہے بہت ہی گرم چندہ ماما دھوپ نکالی گیا اس میں سمید کرتی ہوں آج کی ویڈیو اپنے بہن بھائیوں کو پسند آئے ہوگی اگر پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں چانل کو سسکرائب کریں ملتے ہیں آنے والی ویڈیو میں تک کلیہ لافیس کامرس میں ضرور بتائیے کہ ہمارے گوبی والے پراتے کیسے بنے ہیں